سب کی سوچ ایک جیسی ایک بار راجہ اکور اپنے دربار میں کسی خاص بیشے پر چرچہ کر رہے تھے اس بیشے پر انہوں نے راج دربار میں موجود سبھی لوگوں سے ان کی رائے مانگی ایسے میں دربار میں پستیس سبھی منتری گروہ نے اپنی اپنی بدھی کے حساب سے جواب دے دیا راجہ جے دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ سبھی کا جبار ایک دوسرے سے بلکل الگ تھا اس بات پر راجہ اکور نے بیرول سے ایسا ہونے کے پیچھے کی بجا پوچھی اور سوال کیا آخر سب کی سوچ ایک جیسی کیوں نہیں ہوتی راجہ نے سوال پر بیرول مسکرائے اور کہا مہاراج بے شک لوگوں کی سوچ ایک دوسرے سے کئی معاملوں میں الگ ہوتی ہے مگر خوش خاص بیشوں میں سب کی سوچ ایک جیسی ہی ہوتی ہے بیرول کی اس بات کے ساتھ دربار کے سبھی کارے باعث معافت ہو گئی اور سبھی اپنا اپنا کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اسی شام راجہ اکور بیرول کے ساتھ اپنے باغ میں ٹہلنے جاتے ہیں تب وہ دووارہ وہیں سوال دوہراتے ہیں بیرول میں نے تم سے پوچھاتا کہ سب کی سوچ ایک جیسی کیوں نہیں ہوتی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مجھے اس کے ساتھ ایک وار پھر اکور اور بیرول کے بیچ اس بات کے مدے کو لے کر بہن سیڑ جاتی ہے جب لاکھ خوشیشوں کے باجود راجہ اکور کو بیرول کی بات پر سمجھ نہیں آتی تو وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کچھ جھکتی نکالتا ہے بیرول کہتا ہے مہاراج میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ کچھ معاملوں میں سب کی سوچ ایک جیسی ہی ہوتی ہے بس آپ ایک فرمان جاری کر دیجئے فرمان جے ہوگا کہ آنے والی اماوسیا کی رات کو سبھی اپنے اپنے گھر سے ایک لوٹا دودھ لے کر اپنے باغ میں بنے سوکھے کوئے میں ڈالیں گے اور اس فرمان کو نام آنے والے کو سخت سے سخت سجا دی جائے گی بیسا تو راجہ اکور کو بیرول کی یہ بات مرکتہ بڑی لگتی ہے لیکن وہ بیرول کے کہیں انسار شاہی فرمان جاری کروا دیتے ہیں راجہ کا عدیش سے سپائی پورے راجے میں گوم گوم کر اس فرمان کے بارے میں سبھی کو بتا دیتے ہیں راجہ کو اس فرمان کو سنتے ہی سبھی نے اس بات کو لے کر چرچہ ہونے لگی کی سوکھے ہوئے کوئے میں ڈودھ ڈالنے کی ایک مرتب انکارہ ہے پھر بھی راجہ کو فرمان تھا تو ماننا سبھی کو تھا سبھی امہسیہ کی رات کو انتجار کنے لگے دیکھتے دیکھتے امہ امہسیہ کی رات آ گئی اور سبھی نے اپنے اپنے گھروں سے ایک ایک بڑا لوٹا لے کر کوئے کے پاس جمع ہو جاتے ہیں باری سے باری کوئے میں لوٹا پلٹ کر اپنے اپنے گھروں کو اور چل جاتے ہیں جے پورا نجارہ راجہ اکبر اور بیربل شپکر دیکھ رہے ہوتے ہیں جب سبھی اپنا لوٹا کوئے میں پلٹ کر چلے جاتے ہیں تو بیربل راجہ اکبر سے کوئے کے نجدیک لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں مہاراج دیکھئے کیا آپ کا فرمان سے کوئے میں دوسر بھر گیا بیربل کی بات پر راجہ اکبر کوئے میں جا کر دیکھتے ہیں کیونکہ ہوا اوپر تک پانی سے برا ہوا ہے گیا دیکھ کر انہوں نے بہت اچھرے ہوتا ہے کی وہ ناراج بھی ہوتے ہیں اور راجہ اکبر بیربل سے کہتے ہیں میں نے تو کوئے میں دوسر ڈالنے کا فرمان جاری کیا تھا پھر کوئے دوسر کی جگہ پانی سے برا کیوں گیا راجہ کو اس بات سوال پر بیربل مسکراتے ہیں مہاراج کوئے میں دوسر ڈالنا سبھی کو بیخت لگتا تھا اسی لئے سبھی نے دوسر کی جگہ کوئے میں پانی ڈالا ان سبھی نے جے سوچا کہ آم افسیہ کی رات کو گناہ اندیرہ ہوتا ہے اب اتنے اندیرے میں سبھی کو صرف لوٹا ہی دکھائے گا نہ کی لوٹے میں دودھ یا پانی بیربل بولا مہاراج اس بات سے سوست ہوتا ہے کہ کس مالوں میں سبھی کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے اب راجہ اکبر کو بیربل کی بات اچھے سے سمجھ آ گئی کہانی سے سی اس کہانی سے جے سیکھ ملتی ہے کہ ایک جیسی بلکتیگت ستیتی ہونے پر سبھی کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کھرپیا کر کے سسکرائب اور ہماری کہانی کو لائک جرور کریں دھنیواد ملتے ہیں ہم اسی پرکار پر اپنی نئی کہانی میں